اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں دوستو پدینہ گروہ کرنے والا ہوں جو کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں کٹنگز اس کی پانی کے اندر رکھی تھی گروہ کرنے کے لیے تو آج میں نے سوچا کہ میں اس کو اب مٹی کے اندر لگا دیتا ہوں پہلے اس کی آپ روٹس دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنی اچھی روٹس کی گروہ ہو چکی ہے جس بھائی نے ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی پہلے لنک ڈسکریشن میں دے رہا ہوں وہاں سے جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر میں نے اس کی کٹنگز کو لیا تھا اس کے مدر پلانٹ سے اور میں نے اس کو پانی کے اندر ڈپ کر دیا تھا پانی کے اندر ڈپ کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی روٹنگ جلد سے جلد سٹارڈ ہو جائے آپ مٹی کے اندر ڈریکٹ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے کبھی مٹی کے اندر ڈریکٹ نہیں لگایا اس لئے میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں جس میں میں نے پہلے خود ایکسپیرمنٹ کیا ہوتا ہے تو میں نے ایک کنٹینر لے لیا دوستو اس کے اندر میں نے مٹی ڈال دی ہوئی ہے مٹی کے اندر بالو مٹی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر گائیں کا گوبر ہے پتوں کی خوشک جو خاد ہوتی ہے وہ میں نے خاد ڈال دی ہوئی ہے اس کے علاوہ جلی ہوئی لکڑیوں کی راگ ہے تاکہ ہمارے پدینے کو فنگس نہ لگ سکے پدینے کو لگاتے ہوئے دوستو چند باتوں کا خیار رکھا جاتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کبھی بھی آپ نے اس کو دوب کے اندر گروہ نہیں کرنا آپ نے اس کو چھاؤں کے اندر کرنا ہے شام کے ٹائم آپ نے اس کی کٹنگز لگانی ہے جو بھی آپ نے اس کا کام کرنا ہے وہ شام کے ٹائم ہی کرنا ہے ابھی قریب اثر کے بعد کا ٹائم ہے اور میں اس کی کٹنگز لگانے لگاؤں لگانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوگا پہلے آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا وہ بھی طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی اس کو میں نکا رہا ہوں اندر سے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنی اچھی روٹنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں دوستو اس کی روٹنگ ماشاءاللہ زبردست قسم کی روٹنگ ہو گئی ہے اب اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو ویڈیوز میری آتی تھی جس میں میں نے آپ دوستوں کو پدینہ گروہ کرنے کا طریقہ بتایا تھا اس میں میں سمپل ایسے سراغ کرتا تھا اور پدینے کو لگا کے اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا تھا لیکن آج والا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوگا آج میں اس کو دوسرے طریقے سے لگانے والا ہوں آج میں پدینہ اس طرح سے لٹا کے لگاؤں گا تاکہ جتنی اس کے یہاں پر نوڈ ایریاز ہیں سب نوڈ ایریاز سے پدینہ گروہ ہو اور زیادہ سے زیادہ پدینہ ہمیں مل سکے اس لئے میں اس طریقے سے اس کو لگا رہا ہوں ایسے بھی لگایا جاتا ہے جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دوستو میں سارا پہلے پدینہ لگا دیتا ہوں پھر میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں شکریہ اگر مٹی کام ہے تو تھوڑی سی اس کے اندر مٹی ایڈ کر دینا ہے اس کے مٹی ابھی نہیں تھی اس لئے میں گلی مٹی ڈا رہا ہوں کیونکہ مٹی میری بارش کے اندر پڑی ہوئی تھی اس لئے کافی زیادہ بھیگ گئی ہے برسات کا موسم چر رہا ہے بارشیں کافی زیادہ ہو رہی ہیں اس وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل آ رہے ہیں لیکن پودے برسات کے موسم میں بہت زیادہ خوش رہتے ہیں کٹنگز لگانے کے بعد دوستو بات آ جاتی ہے پانی دینے کی تو پانی دینے کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو اوپر سے بھی شاور کر سکتے ہیں لیکن مٹی بہت زیادہ اوپر سے گیلی ہے اس لئے ہم اوپر سے شاور نہیں کر رہا تو نیچے آپ نے ایک پانی کا برطن لے لینا ہے اور اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے اور جب آپ کو نظر آئے کہ مٹی کا اوپر سرفیس بھیگ چکا ہے تب آپ نے پانی نیچے سے نکال لینا ہے یہی طریقہ دوستو اس سے آپ کی مٹی بھی جلدی خوشک نہیں ہوگی اور پدینے کے تو ویسے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو آپ نے اس طریقے سے پانی دینا ہے اور آپ نے اس کو شیڈی ایریا کے اندر رکھنا ہے دوپ کے اندر بلکل نہیں رکھنا اگر دوپ کے اندر رکھیں گے تو آپ کا پدینہ مرجایا رہے گا اور اچھی طرح سے گروتھ نہیں کر پائے گا اس لئے آپ نے اس کو شیڈی ایریا میں ہی رکھنا ہے جہاں پہ شیڈ اوپرائیڈ لائٹ آتی ہو انشاءاللہ چند دن کے بعد میں دبایا سے ویڈیو بنا گیا آپ دوستوں کو اس کا ریزلٹ شیئر کروں گا اور آپ دوستوں کو دکھاؤں گا کہ اس نے ماشاءاللہ اچھی گروتھ کی ہے میں آپ کو اس کے مدر پلانٹ کی تھوڑی سی لک دکھا دیتا ہوں جہاں سے میں نے اس کی کٹنگز لی تھی تو یہ دیکھیں دوستوں یہ میں نے اس پلانٹ سے اس کی کٹنگز لی تھی اور اس سے میں نے کافی دفعہ پدینہ ہارویسٹ کر لیا ہوا ہے گر کے یوز کے لیے بھی اور کٹنگ کے لیے دوبارہ سے ماشاءاللہ یہ اتنا زیادہ بوشی ہو گیا ہے اس لئے پدینے کی آپ جتنی ہارویسٹنگ کریں گے اتنا زیادہ یہ گروہ ہوگا ابھی کافی زیادہ بوشی لگ رہا ہے میں وانس اگین اس سے ہارویسٹنگ کروں گا اور یوز بھی کروں گا پدینے کو تو یہ آپ دوستوں کے سامنے ریزلٹ ہے جس نے لاسٹ ویڈیو دیکھ لیا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس میں سے کیسے کٹنگز لی تھی اور اب اس کی کنڈیشن کیسی ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ